اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیور اینڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود خواتین و حضرات ہم نے دل کی بیماریوں پر کافی پروگرامز کی ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سپیسیفکلی ہارٹ فیلیور کے بارے میں ہے دل کی بیماریوں کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ ہارٹ فیلیور بھی ہے ہارٹ بلاک بھی ہے ایم آئی بھی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکل جس کو کہتے ہیں وہ ٹرم نالوجیز ہیں وی آر ویری لکی ناف کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیاز شاہ جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے بینزیر بوٹو ہاسپیٹل میں بھی اور آر ایم سی کے اندر پروفیسر آف کارڈیالوجی رہے ہیں ہارٹ فیلیور ایک بیسیکلی ایک ایسا سنڈروم ہے سنڈروم کا مطلب عام لفظم یہ ہے بیماریوں کو مجموعہ اب یہ ہارٹ فیلیور اینڈ ریزلٹ ہے دل کی مختلف بیماریوں کا جس میں آپ کا ہائی بلیڈ پریشر ڈائیبیٹیز دل کی باقی بیماری ہے اس پر ویلک ڈیزیز ہے اسکیمیک ہارٹ ڈیزیز ہے جتنی بیماری ہیں ان کا اگر بروقت علاج نہ ہو پائے یا پراپر علاج نہ ہو پائے تو ہارٹ کے مسلز ویک ہونا شروع جاتے ہیں اگر ہارٹ کے مسل ویک ہوتے ہیں تو ہارٹ کی پمپنگ پاور متاثر ہوتی ہے اس چیز کو ہم سسٹالک فنکشن کا متاثر ہونا کہتے ہیں یا ہارٹ کی کنٹیکٹیلیٹی کو متاثر ہونا کہتے ہیں سو ایک بہت بڑی وجہ ہے ہارٹ فیلیور کی جس میں دل کے مسل ویک ہوں کسی وجہ سے بھی کھاؤ ہائی بلیڈ پریشر تھا یا دل کی بیماریوں میں جیسے خون کی رگوں میں رکاوٹ ہو گئی ہے یا کوئی ویل کی لیکش دل کے مسل پہلے ڈالیٹ ہوئے ہیں بڑے ہیں سائز بڑا ہے اور پھر بھی کونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ اس کو ہم سسٹالک ہارٹ فیلیور کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری قسم بھی ہے جس میں کنٹیکشن تو یعنی پمپنگ پاور تو نامل ہوتی ہے لیکن ہارٹ کی جو ڈائسٹالک کمپلائنس ہوتی ہے یعنی جب گندہ خون ہارٹ نے ریسیو کرنا ہوتا ہے تو اندر آر ایڈی پریشر بہت بڑا ہوتا ہے جس ویہے سے جب پریشر بڑا ہوتا ہے تو پھر ہارٹ کے جو متاثر کنالات میں وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے جس سے اندر کا پریشر اور بڑھتا ہے اور مریض کو ہارٹ فیلیور ڈیویلپ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائسٹالک ہارٹ فیلیور کہتے ہیں سو یہ دو مین قسمیں اس کے علاوہ آگے بہت سی ٹرمینالوجی اب نہیں آگئی ہے قسمیں جس سے ہم آپ کو ساتھ ساتھ اگائی دیں گے لیکن بیسیکلی یہ ہارٹ فیلیور اب بہت ہی امپارٹنٹ ایک انٹیٹی بن چکی ہے ایک ایسا سنڈروم ہے جس کو ہر ڈاکٹر کو بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے خاص کر کارڈیالوجیس کو تو پتا ہوتا ہے عام جو جی پیز کی بات کرتا ہوں جو جنرل فیزیشن کے بات کرتا ہوں یہ ہے میڈیکل سپیشلس کو کہ وہ ہارٹ فیلیور کے مریض کو جلدی سے اکنائز کریں اور اس کا جلدی سے علاج ہو سکے یہ بہت اہم ہے امریکہ میں اس وقت چھ ملین ہارٹ فیلیور کے مریض ہیں جو ایکسپیکٹڈ ٹوینٹی تھرٹی میں ایٹ ملین ہو جائیں گے اور پاکستان کہیں پیچھے نہیں ہے اس لیے کہ جو ہارٹ فیلیور کے وجوات ہیں وہ وہاں بھی وہی ہیں جو یہاں پہ ہیں تو آٹومیٹلی جو بیماریاں بڑھیں گی تو ہارٹ فیلیور کے مریض بڑھتے جائیں دو بیماری ہیں وہ تو آبیسلی جیسے آپ کو پتا ہے حد بیماری دل کی بڑھ رہی ہے ریسپائٹ اپٹیمیزیشن مارڈنیزیشن بیماریوں کو کابو کرنا مشکل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم سیمپل بلیڈ پریشر کو لے لیں تو آئی بلیڈ پریشر کنٹول کرنا ابھی بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا آج سے دس سال پہلے تھا علاج بہت آگیا لیکن بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جیسے اس میں ڈرک کمپلائنس ہے ڈرکی ایفکیسی ہے پیشنٹ کی اور نیچر اف علنیس ہے کہ ساتھ کو معابلز کیا ہیں تو بہت سارے چیزیں ابھی بھی ہمارے بس میں یہ کنٹولمنٹ جس ویسے ہارٹ فیرڈ کے مریض روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ فیرڈ میں اگر آپ ریکنائز کر لینا کہ ہارٹ فیرڈ کا جو سب سٹیٹ ہے یعنی بیسک کنیشن کون سی ہیں جن میں مریض کو ہارٹ فیرڈ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بیماری ہے زیادہ ایلڈرلی لوگا میں ہوتی ہے ایج پہلا فیکٹر ہے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ مریض مریض سو ہیں اس سے سیونٹی فائی تقیباً ایسی ہوں گے جن کی عمر ساٹھ سی اوپر ہے ایج اس کا پریولنس کا انسیڈنس کا مریض دیکھتے ہیں ہارٹ فیرڈ کے وہ زیادہ ایج ہوتے ہیں یعنی وہ میڈل ایج سی اوپر سکسٹی سکسٹی فائی سی اوپر ہوتے ہیں اور اس کی ڈیسیٹ میں کریں آپ تو کیا ریزن نکلتی ہے اس کی وجہ تو یا ویسے ہی ہارٹ پرانا ہوتا جائے نہیں ایسا نہیں ہے نا اب اس میں دیکھیں نا اب جیسے اگر کسی کو ہائی بلڈ پرشہ ڈسکاور ہو آئے تھے جب فورٹی وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے بہت سکتے افیکٹیو نہیں ٹریٹمنٹ ہو رہی یا کمپلائنس نہیں ہے کسی وجہ سے آج سہسن کا ہارٹ پہلے ہائیپٹروفی کیا پھر وہ ڈیلیٹ کھل گیا پھر اس کے پتھے بھیق ہوئے یہ اپنا ایک پروسس ہے کوئی بیماری ہے اس کے میں کارڈزیز ہی لیے اگر ایج اے فورٹی ظاہر ہو رہی ہے اور کسی پیش کو نہیں پتا چلا ہے ان جانا چل رہا ہے وہ چھوٹے منٹ دوائیں کر رہے ہیں کسی مریض کو ہائیٹ ایک ہو گئے اور ان کی ریوہ سکلریزیشن نہیں ہو سکی پراپر ٹائم پہ اور اس کی دل کے پتھوں کی ایسید کاروں میں یہ سائلنٹ ڈیزیزیز ہوتی ہیں سائلنٹ تو بلیڈ پیشر تو ہائی بلیڈ پیشر سائلنٹ ہوتا ہے لیکن باقی بیمار کی ہیں تو سیمٹم دیتی ہیں جیسے آپ ڈائیپٹیز ہے وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ڈائیپٹیز میں اینڈ سٹیج میں پھر کڑے ماہ اپیتھی ڈیویلپ ہوتی ہے پتھے بھی ہوتے ہیں ہارٹ فیلیڈ ڈیویلپ ہو سکتا ہے یا ڈائیوڈیز میں اسکیمک ہارڈزیز ہوتی ہے اور اسکیمک ہارڈزیز بہت بڑی وجہ ہے ہارٹ فیلیر کی سو اس مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماریاں تو ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسکور پہلے نہ کر پائیں یا کوئی سیمٹم ڈالوجی ہے ہی نہیں کہ مریض کو بالکل سائلنٹ ہے ڈیویلپ ہوتی ہے ایج کی ریزن یہ ہے ایج کی ایکسی کی اس میں دوبارہ یہ کروں کہ ٹائم جیسے آپ ڈائیوٹیز ہے اس میں ٹائم تو لگتا ہے ایک پیشن ڈائیوٹیز اگر چار پانچ سال پرانی ہے اور ایک کو بیس سال پرانی ہے تو کمپلیکیشن جس میں بیس سال پرانی سے زیادہ ہوں گی اس میں اب اس کے میں ایک ہارڈزیز ہے یا ہارڈ فیلیر کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ دو مطلب ہائپرٹنشن اور ڈائیوٹیز بڑی وجہ ہے اس قلعہ جو جو آتے ہیں اس میں دل کے جو مسلز ہیں پتھے ہیں ان کی بیماری ہو جس کو ہم کارڈیو مائیوپیتی کہتے ہیں وہ مروسی سمجھ لیں آپ ٹھیک ہو گا جی اس سے دل کے پتھے چھوئے ہیں کمزور ہوتے ہیں مروسی طور پر ہمارے پر بیشمار لوگ ایسے آتے ہیں جنگ بچے بھی آتے ہیں جس میں کارڈیو مائیوپیتی ڈیویلپ ہوتی ہے اب لیٹلی کوویٹ کی ویسے کافی سارے کیس ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو کوویٹ انڈیوز مائیوکٹیٹس ہوا پہلے اور پھر کارڈیو مائیوپیتی میں کنورٹ ہوئے کافی سیریس ایشیوز ہمارے سازی رہے ہیں اور ہم نے ان کو اپنی ڈیٹیٹ کر لیا تھا بھائی تیسٹنگ ہمارے پاس لیب ٹیسٹ لیکن کافی سارے پیشن میں بھی کامپلیکیشن ہوئی اور کافی سارے پیشن کارڈیو مائیوپیتی سے ریکوور نہیں کر پائے اور ابھی تک وہ ہارٹ فیلر کی ٹیٹ میں لے رہے ہیں جو اچھی چیز ہے وہ مائیوکٹیٹس ہے مائیوکٹیٹس ایک بیماری وہی پتھاں بیماری ہے جس پہ پتھے بیک ہوتے ہیں پیشنٹ ہارٹ فیلر کے سیمٹم ڈیویلپ کرتا ہے سائن آ جاتے ہیں اس کام ٹیٹ کرتے ہیں لیکن مائیوکٹیٹس ریکوور کر جاتے ہیں ہمارے پاس چند ایسے میشن ہیں جن کی ایجیکشن فریکشن بہت کام تھی لیکن لیس تن ٹوئنٹی پرسن ایک بچہ ہمارے پاس کھاریاں سے آتا ہے وہ ابھی بالکل چھ مینہ بالکل نامل ہے سو مائیوکٹیٹس ریکوور کر جاتا ہے ریورسیبلیٹی ہے لیکن کارڈیو مائیوپیتی ایک اینڈ سٹیج بیماری ہوتی ہے جب ہارٹ کے مسئلے خاص لیول پہنچ جاتے ہیں پھر وہ بہتر تو ہو سکتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ یہ کہنا کہ ایجیکشن فریکشن نامل ہو جائے گی وہ نامکن سی بات ہوتی ہے ہارٹ فیلیر شروع شروع میں تو سیمٹم نہیں دیتی کسی قسم کی علاوات دی ہوتی یعنی مریض شروع میں شاید یہ بتائے کہ میں بہت تھکاون محسوس کرتا ہوں نمبر ون دوسری بات یہ بتاتا ہے کہ مجھے ایکزرشن پہ سانس پھول جاتا ہے جیسے میں پہلے فیف فلور پہ چڑھ جاتا تھا اب میں چڑھتا ہوں تو مجھے سانس میرا پھول جاتا ہے یا وہ مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ جی میں نیچے لیٹتا ہوں تو میرا سانس پھول جاتا ہے اٹھ کے بیٹھتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے یا بعض کو ایکزرشن پھینے چلتا ہے پھرتے مجھے اب سانس کی وہ سٹیملہ نہیں ہے جو پہلے تھا یہ بہت بڑی علامت ہے تو بین کا آپ کریں گے ڈیفکلٹی نی بریدنگ سے یہ شارٹنیس بریتھ بڑی امپورٹنٹ لیکن اس وقت یہ بتانا ہے بڑا ضروری ہے کہ صرف شارٹنیس بریتھ کا مطلب ہارڈ ڈیزیز تو نہیں ہے اب اس میں پلمری پلمری ڈیزیز ہیں اوورال بیٹھ کی کمی سے شارٹنیس بریتھ ہوتی ہے سمپل انزائیٹی آپ کو سانس کی تقریب دے دی ہے لیکن اس کی بھی سٹرونگ اور بارس لوگ وزن بڑھاتے ہیں دو تین کلو وزن بڑھنا بھی بہت سانس کی تقریب شروع جاتی ہے یعنی مریض کا اس ٹیمنا نہیں ہوتا سو اس لیے ہم وزن کے بارے بہت کانشیس ہوتے ہیں کبھی ویڈ گین جو ہے آپ کا بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کو سانس آپ کو چھڑے گا خاص کون لوگوں میں جن کی ایج فارٹی پلس ہے اس کے علاوہ دوسری علامت یہ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا فٹیگ ایبیلٹی یہ نہیں ہے مریض تھکھا دکھا محسوس کرتا ہے اور تیسری بعد اس کی بارٹی ہیوی انشید ہوتی ہے پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ میری جسم سویل کر رہا ہے پہلے سویلنگ سب سے پہلے اپیر ہوتی ہے انکلز پہ جس کو ہم انکل اڈیما کہتے ہیں اور اس کا نشانی یہ ہوتی ہے جب ہم پریس کریں تو اس کو پٹ کر جاتا ہے اس کو پٹنگ اڈیما ہو کہتے ہیں ڈیبل سا بن جاتا ہے سو مریض مطلب خود بخود اپنا یہ جج کر سکتا ہے اس سے گر پونس سوچیں شروع ہو گئے ہیں بغیر کسی اور اپریشیبل وجہ کے تو ایک ہی ہارٹ فیرڈ کا سائن ہو سکتا ہے کیا یہ پیشنٹ کو ہائی بلیڈ شگر یا ہائی بلیڈ پریشر ہے کیا خدا نہ خاصت اس کو پہلے ہارٹ ایک ہو چکا ہے یا کو ہارٹ کی ڈیزیز پہلے سے ہے یا اس کو کوئی اور بچپن سے بیال کی بیماری یا کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز تو نہیں تھی اس طرح چیزیں ہم ساری پر انکوائر کر لیتے ہیں کوویٹ کے پوائنٹیو سے جب کوویٹ تھا تو ہم اب اس کی کوویٹ کے بارے پوچھتے تھے تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ بیسیلی پیشنٹ میں ریس فیکٹرز موجود ہیں تو تھوڑا ہمیں ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ پاسیبیلٹی یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ ہارٹ فیر میں جا رہا ہوں کچھ ٹیسٹ بہتے بڑے اہم ہوتے ہیں سب سے پہلے ریسٹنگ ایسی جی ہے اب ریسٹنگ ایسی جی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو مجاریٹی پیشنٹ میں تو اب نامل آ جاتا ہے لیکن یہ نامل بھی ہو سکتا ہے سب پیشنٹ بہت سکتا ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے ہی ایسی جی ریلیکٹنٹ ہوگئے ایسی جی تم نے کرائی تھی وہ نامل تھی اب ایسی جی ایک تو پہلی بات ہو جائے کہ نامل اور اب نامل ایسی جی میں دیکھنا ایک کارڈیالوجسٹ بہتر جیج کر سکتا ہے بنیصفت مشکین کے جو ریڈ کرتی ہے یا بنیصفت ایک آہم ڈاکٹر کے جو ریڈ کرتا ہے سو بی شور یعنی پیشنٹس کو میں یہ گائیٹ کرنا چاہوں گا کہ کارڈیالوجسٹ کا اپنی ایسی جی نامل ہے یا اب نامل ہے نمبر ون نمبر ٹو ریسٹنگ اسی نامل ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہارٹ بالکل نامل ہے ریسٹنگ اسی نامل ہونے کے باوجود ہزارہ بیماری ہیں ایسی ہیں جو دل کی بیماری ہیں آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے ایک مشہور انڈین کارڈیالوجسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ریسٹنگ اسی نامل تھی اور ان کے کسی کلیگ نے ان کو انٹیس ایڈ اور پروٹن پامنے بیٹر دیئے او بیسلی اس کے بات ہو ہی وز ہی وز فونڈ ڈیڈ ایس بات روم یا گھر میں یعنی ہی کریشت اس نے کئی اور اگزمپل ہمارے پاس نہیں ہمارے کئی کلیگ ایسے دو تین ڈاکٹرز کے اگزمپل دے سکتا ہوں جو پیریفری میں تھے اور جن کو ریٹر سٹرنل بھرننگ ڈیویلپ ہوئی اور ان کو نیشل ڈیو ٹریٹمنٹ ملی ہوئی انٹیس ایڈ اور پی پی آئی تھا اور اسی جی بالکل نامل تھی ڈاکٹرز نے جہاں پر فسیلیٹی نہیں ہے ڈروپ آئی کی یا سیڈ ایسی جی کے یا ایکیوٹ کارنری سنڈو مینجمنٹ کرنے کی وہاں یہ پرولم ہو سکتی ہے سو ایمپارٹنٹ ہے کہ اسی جی پر بلکل آپ ڈیاغنوزز نہ بنائیں اسی پارٹنٹ ٹول ضرور ہے جو ہم نامل ہو سکتی ہے بٹ نامل اسی ڈاز ناٹ مین کہ بھی ہارڈ ڈزیز نہیں ہے پہلا ٹیسٹ ہوئی ہے جو سا چیست ایکسٹ ہے ایک سے بڑی بارڈنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں ایک سے میں دل کا سائز کند آزا ہوتا ہے کارڈیو میگلی ہے کہ نہیں ہے لنسی کیا کنڈیشن ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چیس کی کنڈیشن ہے جیسے پلمر ڈی بی ایس پوز یا سی او پی ڈی بیماری ہوتی جس پہ ہم فائزیما یا کرونک برنکائٹس ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھی یہ مریض کو تو یہ ایشو ہے یا برونکل آستما سیمپل ہے اس میں تو سانس چھڑ سکتا ہے نا سمٹمز اس کے اوبرلائب کر سکتا ہے ایکزاکٹی تیسری جو امپارٹنٹ ٹیسٹ ہے جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ ایکو کارڈیگرافی ہے اب ایکو کی چار پانچ قسم میں عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایکو ایک قسم کی ہوتی ہے لیکن ایکو مختلف قسم کی ہوتی ہے جو عام پہ ہم ایکو ہے اس کو ہم ٹرانس ترہیسک ایکو کہتے ہیں وہ ٹو ڈیمینشنل یویلی ایکو کارڈیگرافی ہوتی ہے اس سب اے موڈ اور ڈاپلر کی ہم اسیسمنٹ لیتے ہیں ایکو میں پتا چلتا ہے کہ دل کے پٹھے کیا کبزور ہیں کہ نہیں جس کیوں ایکو ایکشن فریکشن کی بات کرتے تھے اس کی بیس پر پھر ہم کلاسی بائی بھی کر لیتے ہیں کہ بھی ہارٹ فیلر کس سٹیج میں ون پہ ہے ٹو پہ ہے تھری پہ ہے فور پہ ہے یہ ایکشن فریکشن کم والی ہے نامل والی ہے یا ہائی ایکشن فریکشن کے ساتھ پیشن کو ہارٹ فیلیر ہے ٹھیک ہوگا جی چوتھا جو ٹیسٹ ہے جو پرابلی عام لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور عام لیپس کرتی نہیں ہے وہ انٹی پرو بین پی ہے اب ہمارے پاس شاید پرابلی ہم پرائیوٹ سیکٹر میں پہلے ہاسپیٹل ہیں جنہیں انٹی پرو بین پی شروع کرنا کیا اب تک ہمارے پاس انٹی پرو بین پی اگر میں آپ کو ٹوینٹی ایٹین میں یہ میں نے ہاسپیلی سیڈپ شروع کیا تھا اب تک ہم کو دس زیادہ ٹیسٹ پرفارم کر چکے ہیں ٹین تھوزن انٹی پرو بین پی جو ایک ریکارڈ ہے پرابلی پاکستان میں کسی پرائیوٹ سیکٹر میں اتنی زیادہ ٹیسٹ نہیں ہو چکے ہمیں اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ جس پر ریلائیبیلٹی ہوئی اب انٹی پرو بین پی کے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں بڑا ایسیلی ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ بھی یہ شارنے سے بہت چہو ہو رہی ہے کہ آج یہ ہارٹ فیرر کے بیرے سے ہو رہی ہے یہ کوئی اور وجہ ہے دیکھیں اب آپ اوپیڈی میں بیٹھیں کلینک میں آپ پس ٹائم بڑا تھوڑا ہے آدھے گھنٹے میں آپ نے ٹیسٹ کرنے آپ نے ایسی کر لی آپ نے ایک ایک سٹے کر لی ہے آپ نے ایکو کر لی آپ نے انٹی پرو بین پی کیا تو آپ ڈائنوز کر پائیں گے کہ یہ پیشنٹ ہارٹ فیرر میں ہے کہ نہیں ہے اب اس کا لیول بڑا ایمپارٹنٹ ہے انٹی پرو بین کے جو عام ڈاکٹرز کے لیے ایمپارٹنٹ مریضوں کے لیے بھی بس پیشنٹ کو تھوڑا سا ہائی لیول آجاتا ہے جیسے اب ہنڈرڈ نومل ہے اور تین سو آگے تھے پیشنٹ پریشان کہ یہ تین سو آگے اس کی اہمیت ہم کم دیتے ہیں اگر یہ ہزاروں میں اب نامل آتا ہے تین سو سے اوپر چلا جائے پانچ سو ہے ہزار ہے پھر اس کی اہمیت شروع جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس تاگے پرونسک بڑی ایمپارٹنٹس ہے جیسے ہم ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں بھی کہ تو سی تاؤزن سے اوپر آئے ہیں یویلی ہمارے پاس ٹویل تھاؤزن سے بہو آتے ہیں لیولز کاری مہابیتی ہارٹ سیل ایڈوانس ڈسپائٹ در ٹریٹمنٹ ہم جو مرضی کر لیں یہ انتی پروبین پی لیول نیچے نہیں آتا لی پھر ہم یہ گائیڈ لیں لیتے ہیں پھر ہم ڈائیوریٹک بڑھا ہے دوئییں ایڈیسٹ کریں اسے یہ پھر ہمیں حیل ملتی ہے سو دونوں طرح سے یہ ایڈوانس ڈائیوریٹک بھی ایڈوانس ہے کیلئے ٹریٹمنٹ گائیڈ کرتا ہے اور ڈائیوریٹک بھی ایڈوانس ہے کہ اس پی کی بیس پہ ہم یہ پرفارم کر کے جج کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہارٹ فیر ہے کہ نہیں ایک تو ہارٹ فیر کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ آپ سمجھے گی مجھے ہارٹ فیلئر ڈیویلپ ہو گیا تو میں تو گیا ایسی بات نہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ ہارٹ فیلئر کی اپتدائی جو معلومات ہیں اپتدائی جو سیمٹم ٹالوجی ہے اگر اس پہ آپ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ہارٹ فیلئر ریورسیبل بھی ہے یعنی اگر آپ کے بیسے جو فیکٹرز ہیں جن کے ویسے آپ کو ہارٹ فیلئر ڈیویلپ ہوئے وہ آپ نے کنٹرول کر لیے تو ہارٹ فیلئر کنٹرول ہو گیا سو بچاؤ کے لیے سب سے امپارٹنٹ بات جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ کی جو وہ جو ہاتھ ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا اسپوز ایک پیشنٹ کو ہائی بلیڈ پریشر ہے تو اس کو بہت افیکٹیو ڈی اپنا بلیڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے بلیڈ پریشر کو بغیدہ کسی مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کرنا چاہیے اور دمائیوں کے لیے اس کو بغیدگی اختیار کرنا چاہیے اور بلیڈ پریشر کو پراپر مانیٹر کرنا چاہیے اس طرح ڈائیبٹیز ہے اگر شیوگر ہے تو شیوگر کو بھی ایچ بی ایوانسی کے ساتھ سے آپ کنٹرول کریں مینیج کریں پراپر دمائیوں لیں اور شیوگر کے ڈاکٹر کو دکھائیں تیسری بڑی اہم جو وجہ ہے وہ اسکیمیکار ڈزیز ہے اب اسکیمیکار ڈزیز میں یہ ہے کہ آپ کو خون کی رگوں میں رکاوٹ ہوئی آپ کو انجانہ شروع ہو گیا مجھارٹی لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ انجانہ ہے وہ گیس کی شکیت کرتے ہیں جی مجھے یہاں دباؤ تھا میں نے ڈکار لی ہے تو میں تو ٹھیک ہو گیا تو یہ بڑی امپارٹنٹ سیمٹم ہے یہ سب سیمٹم بہت سوقات انجانہ کی ہو سکتے ہیں اس اس کو آپ نے بالکل ڈکار کو یہ سمجھ کے نہیں لیتے ہیں کہ شاید مجھے میرے کا مسئلہ ہے اور مجھے دل کی تکلیف نہیں ہے سو انجانہ کے مریض کو اگر انجانہ ہے تو ڈاکٹر چک کروائیں اس کے انویسٹیگیٹ ضرور کریں اس کیس میں ہمیں پھر ہمارے پر فیزیلیٹس ایویلی بلہ ہے ایکو سے پتا چلتا ہے پھر ایکسائیس ٹالرنس ٹیسٹ ہے ٹرین مل ایکسائیس ٹالرنس اس وہ کرتے ہیں اگر وہ پاسٹے بات ہے پھر ہم انجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں اگر انجیوگرافی وقت سے پہلے ہی ہو جائے سپوس پیش میں جانا ہوا اب اس کو ہارٹیک ڈیویلپ نہیں ہوا اور ہم نے بیماری پکڑ لی بائی ایکسائیس ٹیسٹنگ یار بائی جب دوسرے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹراؤپ آئی ہے یا ایسٹی جیز ہیں اور باقی ایکو ہے اس کے انجیوگرافی کراتے ہیں پتا چلتا ہے اس کی ایک یہ دو رگے بند ہیں اس کو سٹینڈ ڈال جاتے ہیں ریبا سلائز جاتے ہیں اس کے پتھے ڈیمیج نہیں ہوں گے اب ایک ایسا پیشنٹ جس کو نہیں پتا چلتا ہے انجیانا کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کو ایکیوٹ ایمائی ہو جاتا ہے مارکرل انفرکشن ہوتی ہے اس کے پتھے ڈیمیج ہوتے ہیں اس کی ایجیکشن فریکشن نامل جو پچپن ساٹھ سے کم ہو کے تیس پرسنڈ پر رہ جاتی پھر اس پیشنٹ میں ہارٹ فیلیر ڈیویلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں پر اس پر دو مریض جو وقت سے پہلے ہمارے پر سا آگیا جس کا ٹیس کی ہم نے اس کا ایکیوٹ ایجیکشن فریکشن ساٹھ پرسنڈ تھا اس کی انجیوگرافی کرائی پتا چلے دو ویسے باہن نے اس کو سٹنڈ ڈال گئے اس دوائی کھانی اور ریز نومل اس کے ہارٹ فیلیر کے چانسز بہت کام ہوتے سو بچاؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا آپ کو چیک اپ کرائیں وزن نام بڑھنے دیں اب یہ جس ڈائیوٹیس کے لیے وہیں یہ ریسپیکٹر ہے ہارٹ ڈیسیز کے لیے جس میں نمبر وان ہے اب دیکھیں آپ ایک پیشنٹ او بیز ہے او بیز کس لی ہوا ہے اس کی دو تین وجوات ہیں فیملیل او بیسٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی تو سکتا ہے اس کی ایٹنگ ایبٹس اچھی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا لائف سیل بلکو سیڈنڈری ہو جیسے آپ اکثر جہاں تو لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سامنے ڈرائی فروٹ یا چیزیں پڑھیں ہیں کھا رہے ہیں لوگ دھوٹ نہیں نوینگ بھی یہ ساری کلریز آپ کے جمعہ رہی ہیں ایک سائز کی ہیبٹ یہاں بہت کام ہے یہاں تو جو لوگ ایک سائز کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی خیال ہے کیا بات ہے آپ کو گاڑی پہ ڈھالوں کدھر جا رہے ہیں پیدل یعنی کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ ایک سائز بھی کر سکتے ہیں تو ایک سائز کرنا خاص کر ان لوگ جن کی ایز زیادہ ہیں جنگ ریجم کرنی بہت ضروری ہے بٹ آگے جب فارٹی سپلاس اب کراس کرتے ہیں خاص کر سکسٹی پہنچیں تو پھر تو ایک سائز ہی اتنا وائٹل امپارٹس رول ہے اور ڈائیٹ ہیبٹس بالکل چینج کرنی پڑے ہیں ہمارے رات اور کھانا لوگ اکثر مطلب دیکھ لیں بزنس کمیونٹی رات کو ہی وہ کھانا کھانا کھاتے ہیں ایک بھلک فوٹ اب رات کو رات کو آپ کو کاربوائٹ ایڈز ہواہیٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہمارا مین فوٹ کاربوائٹ ایڈز ہے کہ آپ مغرب کا ٹائم آخری خانہ چھوڑ لے لیں مغرب کے بعد کوشش کریں کہ آپ کاربوائٹس کو ہواہیٹ کریں ٹھیک ہے اب کھانے تین ضرور لیں آپ صبح کا ناشتہ اچھا پر کریں اسے پروٹین سنیں جیسے ایکس ہیں اب ایکس کے نہیں یہ اتنا بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے یا پیشنس کو میں پوچھوں نا جی آپ نے آج نیسے میں کہلے انڈا نہیں کھائی ہوں اور آپ لیڈ پریشر بڑھ جاتے ہیں کھولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں اب کھولیسٹرول کے وہ ہمیں پیسیز نہیں ہیں نا آپ ساٹھ سال سے اوپر آپ ہمیں کھولیسٹرول کی گائی لیں زیادہ تھوڑی نرمی کرتی ہیں کہ ہم اتنا زیادہ سختی نہیں کر سکتے پلس انڈے سے وہ ایشیو نہیں ہے انڈے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا انڈے سے کھولیسٹرول اب بہت سے انڈے کھا رہے ہیں چھے شیئے باڈی بیلڈرز کی بات پر تو اور بات ہے اب ایک یا دو انڈے استعمال کر رہے ہیں پاڈے تو اس کا کوئی فرق ہے وہ نیڈ ہے وہ باڈی کی نیڈ ہوتی ہے ہاں جی سو ناشتہ بہت اچھا کرنا پروٹین ٹک پراپر چاہیے جوز لیں آپ جو جس سام ناشتہ کرتے ہیں تو پہرے کھانا بہت ضروری ہے تھوڑا لیں آپ سمپل میٹ لیں آپ اس میں سیڑڈ شامل کریں یوگرٹ شامل کریں آپ جیسے باقی کاربز لیتے ہیں ہو لیں میٹ کر دیں رات کا کھانا آپ کا جزء لائٹ ہو اور بہت جلدی ہے اور رات کا کھانا جو ہے اگر آپ دن کا کھانا کہیں نہیں کھا پائے اور رات کو آپ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پھر رات کا میل بہت جلدی لے لیں آپ چھار بجے لے لیں پانچ بجے لے لیں اثر کے ٹائم لے لیں آپ سو دیٹ آپ کا یہ مغرب کے بعد کھانے کا جو رجحان ہے خاص کرکار وہ اٹھے اٹھے کام اگر میکسیم لے نہیں ہے تو آپ دودھ لے لیں دودھ میں کو آپ جیسے ہم ڈائپیڈیس کو گلو سر نایستان چیز ایڈو ایڈوائز کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ممکن ہے یہ الاج تو آپ نے ڈائنوز تو جیسے میں نے کھا ہے آپ نے کر لیا اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے کلاسیفیکیشن جیسے بیسٹ ہوتی ہے یہ ایک پیورلی سانٹیفیک سا ایشو ہے جو اب اس لی مریضوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن ڈاکٹرز کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کلاس کا یہ ہارٹ فیلئر ہے ٹھیک ہے یہ ہم پشاب آور گولیاں دیتے ہیں جسے مریض کا پشاب زیادہ آتا ہے اس کی سوجن کم ہونی شروع ہوتی ہے پشاب آور گولیاں کی مخلوق قسمیں اس سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں خاص کر چکے بیماری ایلڈرلی لوگوں کی ہے ایلڈرلی میں پوٹائشن کی کمی یا مینیزی بھی کمی ہوتی ہے جس کو ڈائفل ڈاکٹرز کو بھی اور مریض کو بھی خیال کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس جس اور بھی ڈرگز آگئی ہیں جس میں ایک کلاس جس کو آرنی کہتے ہیں یہ یعنی اب اگر میں عام لفظ میں بتاؤں تو چار پلرز ہم ٹریٹمنٹ کے لیتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اس میں ڈائیوریٹک بتایا ہے آپ کو دوسرا آرنی ایک ڈرگز ہوتی ہیں مریض کو جسے ڈاکٹرز کو پتا ہوگا پیشنٹ آبیس لی ان کو ہی پتا ہے مجاری ٹی پیشنٹ جو پرانے ہیں کہ ان کی کونسی دوائی جو ڈاکٹر نے بدلی ہے تیسے نمبر پہ بیٹھا بلاکرز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اور چوتھے نمبر پہ ایک اور دوائی ہے جو بیسکلی شیگر کی دوائی ہے ڈائیوریٹس کی اس کو ہم ایمپا گلائفلوزن کہتے ہیں ایمپا گلائفلوزن ہے یا ڈائیوریٹس کی دوائی ہے یہ اتنے زیادہ ٹریل آ چکے ہیں جہاں یہ دوائی ہیں جو بیسکلی ڈائیوریٹس کی لے آئی تھی وہ اب ہارٹ فیرر کیا ایک مستند اور بہت کام کی دوائی بن چکی ہے اگر ہارٹ فیرر میں ہم کہیں تو یہ چار جو دوائیاں میں نے بتائی ہیں نا ان کو بیسکلی چار جو ستون ہے نا ہارٹ فیر کے یہ ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی دوائیاں ہم اب اسی چینج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری انڈرلائیں ہیں اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے مثلا کسی مریض کا دل کا ویلو لی کر رہا ہے اس کے میکینیکل کریکشن پھر ضروری ہوتی ہے بگرنا مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا ایسی اور بیماری سے اس کے میک ہارڈ رزیز ہے اور اس کو پیشنٹ کو ہارٹ ایک سپوز ہو چکا ہے اس کو پھر ہم اگر ریو آسلزیشن نہیں ہوئی تو پھر ریو آسلزیشن طرح جاتے ہیں اس کی انٹرنشن کر کے دیکھتے ہیں ہم اسٹینڈ ڈلنے ہیں یا اس کا بائی پاس ہونے جو بھی اپروپریٹس کے ٹیٹمنٹ ہے سو یہ انٹرلائنگ ٹیٹمنٹ بھی ضروری ہے اور بیماری کے ساتھ سیمٹم کے ساتھ سے ہارڈ فیرڈ کے ارسل ٹریٹمنٹ ضروری ہے مجھے یہ بتائیے گھر رکھ صاحب کی کیا اس کے ساتھ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے ہارڈ فیلیور کے پیشنٹ کو اچھا جی اب ہارڈ فیرڈ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہارڈ فیرڈ کی وجوہات کے ساتھ سے ٹریٹمنٹ ہے اب آپریشن کا علاق جیسے انٹرونیشن ہے نا اب اگر پیشنٹ کو اس کے میں کا ڈزیز ہے اور اس کی جو انٹرونیشن ہیں وہ نہیں ہوئی ہوئی تو ابھیسی انجیو گرافی ضروری ہوتی ہے اور اس کو سٹینڈ ڈیپلائیمنٹ ضروری ہے سو اے بی پروسیدر ایک قسم کا دوسا پروسیدر بائی پاس گرافٹنگ ہے اگر پیشنٹ میں ڈزیز ہے یا لیفٹ میں بڑی بیسل کی انوالمنٹ ہے تو وہاں بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے تو بائی پاس ایک آپریشن ہے جس سے پیشنٹ کی بعد میں بہتر ہوتی ہے اس کا لائف اس کی لانگیوٹی ایف لائف بہتر ہو سکتی ہے تیسرا جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جیسے ہارٹ فیر میں آپ جو وجہ شہد پہلے میں نہیں بتا سکا اس میں اریدمی ہز ہوتے ہیں جیسے ایٹرل فیبلیشن اب ایٹرل دھڑکن کی بے قائدگی کو کہتے ہیں یہ بھی بیماری لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اب ایٹرل فیبلیشن بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ریسپانس ہوتا ہے دل کی دھڑکن کے ریسپانس اس کی بات میں کروں اس کو کنٹول کرنا پڑتا ہے دوئیوں سے بعض کو دوئیاں کنٹول نہیں کرتی تو پھر ہم یہ ریفر کرنا پڑتا ہے الیکٹرو فیزیولوجس کے پاس الیکٹرو فیزیولوجس ہمارے پاس کم لوگ ہیں لیکن بہت اچھی سروس دے رہے ہیں جو لوگ موجود ہمارے پاس آر ایسی میں ایک جنگ برخدار ہے وہ ہے اس کے علاوہ ایف ایسی میں دو ڈاکٹرز ہیں بڑے پرانے ہیں اور بہت اچھی سروس دے رہے ہیں دیگر ان کے پاس ریفر بہت کم ہے یعنی ہمارے جنرل فیزیشن یا میڈیکل سپیشلیس جو کارڈک کے سے دیکھتے ہیں یا ایون کارڈیالوجس بہت کم ایسی پیشنٹ کو اب لیشن کے لیے یا ای پیل کے الیکٹرو فیزیولوجس کے پاس ریفر کرتے اسے پر ڈلے ہونے خطر ہوتا ہے سو میری ریکویس جاہی ہے ڈاکٹر سے بھی کہ آپ ایسی مریض کو ڈسکاور کر لیں جس میں ہارٹ فیڈر کی وجہیٹل فیبلیشن ہے یا کو اور ڈسریدمی ہے تو ضرور ٹریٹمنٹ ضرور دیں لیکن الیکٹرو فیزیولوجس کو بہت ضرور لیں یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں آم لیمیل لنگویج میں کہتے ہیں اس کو پیس میک اپ ڈالے جاتے ہیں آردی دیوائیس ڈلتی ہے پیس میک اپ نہیں ہے اب لیشن ہے اب لیشن موجہ جہاں سے وہ اب نامل کرن نکل اس کو جلانا ہوتا ہے اس کے علاوہ دھڑکن بہت سے تیزد پھر آئی سی ڈیز اور اس طرح ڈلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اب جو ہے جیسے آپ باہر جیسے ہوں یا میں نے بھی اپنے خاصے پیشنٹ میں آئی سی ڈیز ڈلوائی ہیں آئی سی ڈیز ہم اس کو ایک اس کا ایک ٹرمنالوجی اس کا ہم سی آئی ٹی سادہ سی آئی ٹی ہے یا پھر سی آئی ٹی کہتے ہیں یہ مول پیشنٹس ہیں جن میں آپ نے ٹریٹمنٹ کرتے کرتے آپ ٹھکے آپ نے دوئیں بھی ٹرائی کر لی بل پھر پھر سٹل پیشنٹ ہارٹ فیر سے باہر نہیں یہاں آ سکا وہ سال میں تین چاردہ داخل ہوتا ہے اس کو ڈائیوریٹک انجیکٹیبل دینے پڑتے ہیں اس کی ساری مجھوہاتیں اپنے ٹریٹ کر لی ڈائیپٹیز کنٹول کر لی بلڈ پیشنٹ ٹھیک کر لیا پٹ سٹل اس کی سمٹم کنٹول نہیں کی اس سے پھر ہمیں سی آئی ٹی یا سی آئی ٹی کرانے پڑتی ہے اس میں ایک ڈیوائس اندر ڈال جاتا ہے جس سے پیشنٹ کی ایجیکشن بہتر ہو جاتی ہے جس سے کافی حد تک ہمیں یہ ہیل مل جاتی کی دوائیاں کم ہو جائیں تو یہاں پنڈی میں بھی اویلیبل ہے مختلف شیئر میں اویلیبل ہے سندھ میں ان کا بہت اچھا سسٹم ہے سندھ میں ایلون جو میں نے یہاں سے پیشنٹ پجاب سے بھیجے ہیں سکھر کے انسٹیوٹ میں یا انہی سی ویڈی میں جو بلکل فری اف کاسٹ ٹیٹمنٹ ہوا دیکٹرز بلیسنگ کے آئی سی ڈی بلکل فری اف کاسٹ سکھر کے انسٹیوٹ سے اور انہی سی ویڈی سے تو بہت بڑی فیسیلیٹی اویلیبل ہے تو اب اسی کسی پیشن میں جب کو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں جو ضرور کنسیڈر کریں یہاں لیکن پنڈی میں باہل فیسیلیٹی اویلیبل ہے توٹ سب اس ڈیز کی سیریسنس کو دیکھیں اگر ہم اور اس کے انسیڈنس کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سپیسیفائیڈ ایسیلیٹیڈ الگ سے سپیشلائز سیٹ اپ ہونا چاہیے یا ہسپیٹل ہونا چاہیے یہ آپ کی بہت اہم بات ہے اب جس میں میں شروع سے ایمفیسائز کر رہا ہوں لیکن زیادہ ہماری کولیز انٹرونیشنل طرف ہیں پریونٹر سائٹ پہ یا پھر اس طرح کے ہارٹ فیرڈ کے پیشنٹ میں کم انٹریسٹ ہے اب ہارٹ فیرڈ کے کلینکس دنیا بھر میں یہاں پاکستان میں بھی ہمارے کلینکس بن گئے کراچی میں ہیدرباد میں کوئٹا میں اور پنڈی میں شاید دو جمعیر نالے بھی نہیں تھے میں نے اپنے لیول پر جو کوشش کی جب سے میں ریٹائر ہوا آسفل میں تھا تب ہی میں اپنے ہارٹ فیرڈ کے پیشنٹ کا پول کر رہا تھا ڈیٹا ابھی بھی جیسے میں نے آپ کو تاکے سیمپل انٹی پرو بین پی ہم نے دس سار سیوپر ٹیسٹ پرفارم کی وہ ان میں سکس تاؤزن ٹیسٹ ابنومل ہیں اب جب ابنومل ٹیسٹ آتے ہیں تو آپ پر سپول اکٹھا ہو جاتے ہیں نا پیسٹ سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ کے ابنومل ٹیسٹ آئے وہ اس لیے آئے کہ ہم نے زیرا ہم میں پہلے سے جو ٹیسٹ مہنگی ہوتے ہیں پہلے سے سرٹن کرنا پڑتا ہے کیا یہ ٹیسٹ پاس زیوانے کی لیکلیٹ زیادہ ہے اسی کو پرفارم کرتے لیکن پھر بھی فارٹی پرسنٹ میں یہ ٹیسٹ نامل آ جاتے ہیں اس جیسے ایسما کا پیشنڈ آئی اور شور کوڑی دن میں اکثر میں بہت سارے لوگوں کو ٹیسٹ پرفارم کرنے پڑتے تھے کوئیڈ میں اب جیسے ایک سے میری شل کو تبدیلی نہیں آتی تھی ہمیں نہیں پتا چلتا تھا شارٹس بہتی کیا وجہ ہے پھر ہمیں ٹیسٹ کرنے پڑتے تھے سو ہارٹ پیر کرنکس کا اپنی جگہ ہونا اس لوسیو بہت ایسے فیزیسل کی بہت ضرورت ہے جو ہارٹ پیر کو جلدی رکنائز کر سکیں جلدی اس کی ایسے میٹرمیٹالوجی کے سیسٹ کر پائیں اور ارلی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے اور ان سب کو پتا ہو کہ انڈرلائنگ پیثالوجیز کیا ہے تک اس کا علاج ہو اس کے لیے اس کے لیے ہارٹ پیر کی نرس ہوتی ہے ہارٹ پیر کے پیرا میڈکس ہوتے ہیں ہارٹ پیر کا پیور سیٹ اپ ہوتا ہے بہت بڑی انویسمنٹس کے دنی چاہیے یہ آم کلنک پی ہارٹ پیر سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں شروع کیا ہوا ہے اس پہ اینیشل اسیسمنٹ ہے جیسے میں ہوت کرتا ہوں پہ ٹریٹ کلی ہم نے ایک ڈاکٹر برکھا ہوا ہے اور اس کے لیے پھر آپ کی انویسٹیگیشن آوییبل ہونے چاہیے انویسٹیگیشن آمی ایسی جی انٹی پروبین بیچ ایس ایک سرے ہے اور فردر ایکو ضرورت ہے یا انجیوگرام ضرورت ہے جو کر سکتے ہیں تو آپ پیشنٹ کا ڈیٹا اگھٹا کر کے پیشنٹ کو ایولیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہارٹ فیرر کا پیشنٹ ہے اور اسی یہ سٹیٹس ہے تو یہ بڑے ہیڈویں بلکہ سید روڈ صاحب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آخر پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ ان کی آسانی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے میسیج دینا چاہے ہیں تو اچھا جی بہت شکریہ ہے سب سے پہلے تو جیسے میں نے بتایا ہے اب ہارٹ فیلر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہارٹ فیلر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب ہارٹ فیل ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اب زندگی انڈ ہے ایسی بات نہیں ہے ہارٹ فیلر انیشل سٹیج پہ بھی ہوتی ہے ایک بتایا جیسے میں نے کہ آپ کو اگر سانس کے تکلیف ہو رہی ہے سانس چڑڑ ہے تو آپ کو ہارٹ فیلر ہو سکتا ہے لیکن وہ ایسی سٹیج ہے جہاں مقابل علاج ہے اور جس کی اتنی پرونس کے قیمیت کا حمل وہ نہیں ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر سمٹم ڈیویلپ ہوا ایسے جس میں سانس کی تکلیف آپ کو سانس چڑڑ آو یا آپ کا اب ناملی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ پہلے گیم کر سکتے تھے یا آپ سیڈینچر سکتے تھے یا آپ پہلے چلتے وہ تکلیف نہیں ہوتی اور اب آپ کو ہو رہی ہے تو ضرور آپ میں ڈاکٹرز رابطہ کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ میں انڈرلائنگ کوئی ڈیزیز موجود ہے جسے ہائی بلڈ پریشر ہے یا آپ کو ڈائیبٹیز دیا یا دل کی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹرز نے جج کی ہوئی ہے یا آپ اوبیز اور ویٹ ہو گئے ہیں یا آپ نے چلنا پر نہ چھوڑ ایک سائز چھوڑ دی ہے یا آپ نے اپنی کھانے کی ہیبٹس ایسی کر لی ہیں تو خدارہ اپنے آپ پر توجہ دیں اور اپنی ڈائیٹ کی ہیبٹس کو چینج کریں اپنا بلڈ پریشر کنٹور رکھیں اپنی شگر کو لیول پر رکھیں اور سٹریس سے بچیں سٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے سیمتھائٹک سسٹم اکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہارٹ فیر کی دیویلپ ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں سو نمازوں کی پر باندی کریں گے اللہ تعالیٰ طرح روجان زیادہ رکھیں گے بیماریوں کے ذہن بے رکھیں گے آپ کا بلڈ پریشر آپ کی ڈائیوٹیز ڈاکٹر کے پھر کنٹور نہیں ہونی سو خود سے دھائیاں مت لیں ڈاکٹرز قریبی ڈاکٹرز جو آپ کا جی پی ہے وہ بھی آپ کی حیلپ کر سکتا ہے پھر آپ کے محلے کا کنسلڈنٹ آپ کو حیلپ کر سکتا ہے ادارے بنے ہوئے مختلف طرح گورنمنٹ کے حد طرح گورنمنٹ کے حیلپ پین موجود ہے آپ اسے حیلپ لے اور اپنی بیماری کا بروقت علاج کریں جس طرح سے آپ نے تمام آسپیکٹس آج ہارٹ فیلیور کے کور کی ہیں اسے دیفینیٹلی ہمارے ناظرین کو اور ان مریضوں کو جن کو یہ بیماری ہے ان کو جنونلی ہلپ ہوئی ہوگی خودین وزرات یہ تھا آج کا پروگرام آج کے پروگرام سے ہمارا ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ بیماری سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ بیماری کے رائٹ جو ڈاکٹر ہیں یعنی وہ سپیشلائز ڈاکٹر جس کے سے ریلیٹڈ بیماری ہے وہاں تک ضرور جائیے ان سے ٹریٹمنٹ کروائیے خوش رہیے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ